بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ائر اس بیماری سے افیکٹ ہوتی ہے جو لوگ ہمارے پاس اوپیڈی کے اندر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ یا تو خارش کی کمپلین کرتے ہیں یا ریشیس کی کمپلین کرتے ہیں جو ان کے جسم کے اندر اس بیماری کی لگنے کے بعد ہوتا ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ان کو پیش آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہر قسم کی دوائی استعمال کر چکے ہیں ہر قسم کے انجیکشن لگوا چکے ہیں ایون کے لوشنز تک لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوتا اس کی اور مطلیف اقسام کی ریزنز ہیں جو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے اس کا جو کوزی ایٹیو ایجنٹ ہے ایسا جاراسین جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے سارکوپٹیس کے بھی اس کو عام زبان کے اندر اچمائٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ خارش پیدا کرنے والا ایک بہت ہی چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو عام طور پر ہماری سکن کے اندر کسی ایسے مریض جس کو پہلے سے یہ بیماری ملحق ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا پرسسٹنٹ ٹچ کا کانٹیکٹ رہتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے ایک یا کسی اور مریض کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے اور یہ سکن کے اندر مختلف اقسام کی ٹنلز بنا کے رہنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو جب یہ ہماری سکن کے اندر چلا جاتا ہے اور ٹنلز بنا لیتا ہے تو ویڈن فور ٹو فائیو ڈیز اس کے اندر انڈے دیتا ہے اور انڈے سے لاروہ بننا شروع ہو جاتا ہے جب لاروہ بنتا ہے تو لاروہ بننے کے بعد دس سے پندرہ دن کے اندر جب ہماری کانٹیکٹ ہونے کے بعد خارش پیدا کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرتا ہے اونلی بارہ سے پندرہ اگر جو مائٹس ہیں ایچ مائٹس وہ ہماری سکن کے اندر موجود ہوں تو وہ بیماری پیدا کرنے کے لیے انہف ہوتے ہیں تو خاص طور پر ان کی جو پسندیدہ جگہ ہے وہ ایسی ہمارے جسم کے اندر جگہ جو کوزی انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر یہ زیادہ سروائیول ریٹن کا زیادہ ہے اور وہاں رہنا ہی پسند کرتے ہیں جیسا کہ انڈر آرمز انڈر نیل بیٹس اس کے علاوہ ایون کے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر کے جو بال ہیں ان کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے اور ایون ان کے پاؤں کے نیچے بھی موجود ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور اس طرح کی زیادہ چیزیں جو ہمیں پوزی انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے اندر یہ بہت آسانی سے رہتا ہے تو اب آئیے اس کے بعد ہم اس کے سنٹمز کی بات کرتے ہیں کہ اس کے سنٹمز یا اس کی جو پریزنٹیشن ہے مریض کے اندر وہ کیسے ہوتی ہے تو اگر یہ کسی نئے مریض جس کو پہلے سے اس کا آگ سپوئیر نہیں ہے اور اس کی سکن کے اندر یہ جراسیم چلا جائے یا اس کو متاثر کرنا شروع کر دے تو ایسا ممکن ہے کہ دو سے چار ہفتے لے لے اور اس کے بعد یہ بیماری جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دے لیکن اگر ایسا پیشنٹ جس کے اندر پہلے سے اس جراسیم موجود تھے یا زندگی میں پہلے کبھی وہ اس بیماری سے متاثر ہوا ہے تو اس کو ایچنگ یا بیماری پیدا کر سکتا ہے ایچنگ کے ساتھ خاص طور پر جو مریض یہ ہمیں آکے بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں اس بیماری کا زیادہ سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو خارش کے ساتھ ساتھ یہ مختلف اقسام کے براؤن اینڈ ریشز بنا دیتا ہے ہماری سکن کے اوپر جو کہ ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں عام طور پر وہ ہماری بیٹوین یور فنگرز انڈر آمز انڈر لیکز یہاں پہ پایا جاتا ہے اگر بار بار مریض اس ریشز کے اوپر خارش کرتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ ان کے اوپر سیکنڈری انفیکشن ہو جائے یا سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جائے اور وہ جو ریش ہے اس کے اوپر پس پڑنا شروع ہو جائے تو جب مریض اس ریشز کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پس بھی پڑ جائے یا ریشہ بان جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا عام مریض سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے اب آئیے انفیکشنز کی بات کرتے ہیں تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ایسے مریض جو کہ سکیبیز سے متاثر ہیں ان کا ایگزیمنیشن کرنے کے بعد ہی اپنے کسی ڈائیگنوزس کے اوپر یا سمٹرمز دیکھنے کے بعد ہی اپنے ڈائیگنوزس کے اوپر پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا ایسا کیڑا ہے اس کی ورہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ہم سکن سکریپنگز کو لے کے انڈر مایکروسکوپ افزرگ کریں تو بہت آسانی سے ہم اس مایکرو آرمینزم کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ اس کا بہت ہی آسان ہے لیکن اس ٹریٹمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بہت اقسام کے لوشن استعمال کر چکے ہیں لیکن ہم اس بیماری سے چھٹکارہ نہیں پا رہے کیونکہ ان کی بات اپنی حد تک بلکل ٹھیک ہے جب ایک خاندان کے اندر یا ایک فیملی کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنا ایک ڈاکٹر حضرات کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو مریض ہے مریض کی بات سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے کہ اس کا سنگل ٹریٹمنٹ جو ہے ایک عام پرمیترین لوشن ہے جس کو استعمال کرنے سے مریض جو ہے وہ اس بیماری سے کمپلیٹلی چھٹکارہ با سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اگر اس مریض کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ بہت ڈینسلی پاپولیٹیڈ ایریا ہے مور دن ون تھرڈ پاپولیشن دنیا کی ایشیا کے اندر ہے تو یہاں پر کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ بھی بہت عام ہے تو ایک مریض سے دوسرے مریض کو بیماری کا لگ جانا ایک بہت عام عمل ہے تو اس لیے اگر ایک فیملی کے پانچ ممبرز ہیں سات ممبرز ہیں یا آٹ ممبرز ہیں تو ڈاکٹر کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ لیے لوشن اپنے سب گھر والوں کو استعمال کروایا جائے اور فورٹین تے سکسٹین اور یہ لوشن ہمارے جسم کے اوپر یا اس مریض کے جسم کے اوپر اپلائیڈ رہنا چاہیے سنگل ڈوز ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہم اچ مائٹ سے یا سرکوٹی اسکیبی سے بلکل چھٹکارہ پاسکتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ اگر کسی مریض کو الرجی ہے تو الرجی کے لیے انٹی اسٹامین یا انٹی الرجی بھی ساتھ میڈیسنس وہ دینا بہت ضروری ہوتی ہیں ویسے تو اگر ایک دفعہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا جائے تو ایک سے دو ہفتے کے اندر اچ مائٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈسٹوائیڈ یا کلڈ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مریض اپنے کپڑے استعمال کرتا ہے اس کے جاتھ جو ٹریکوشنری میئرز ہیں وہ کچھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا مریض جو اس بیماری کے اندر مقتلہ ہے اس کو اپنا خاص فیال لکھنا چاہیے اپنے بیٹ کو روزانہ دھوٹ لگوائے اپنے کپڑوں کو روزانہ اچھی طرح گرم پانی سے دھوئے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت کم سے کم ہونا چاہیے اس طرح ہم اس بیماری سے بہت آسانی سے بڑھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر کوئی مریض بیماری کے اندر مقتلہ ہو تو اس کو اچھائیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنے بیماری کے بارے میں ڈسکس کرے Thank you so much